محبوبہ مفتی نے ہمیشہ پاکستان تالیبان لشکر جیش ہجب المجاہیدین اور ہریت کانفرنس جیسے آتنکی اور الگاوادی سنگٹنوں کا سمرتن کیا ہے محبوبہ مفتی نے ہمیشہ بھارت ویرودی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے اور محبوبہ مفتی کی ہمدردی ہمیشہ آتنک وادیوں کے ساتھ اور الگاوادیوں کے ساتھ رہتی ہے جنہوں نے ہمیشہ جمہو کشمیر کو برباد کرنے کی ساجش کی جو لوگ تالیبان کی بھاشا بولتے ہوں جو لوگ پاکستان اور آتنک وادیوں کے سر میں سر ملا کے بات کرتے ہوں وہ آج ہندویزم اور ہندوتو پر پروچن دے رہے ہیں ہندوتو اور ہندویزم پر پروچن دینے سے پہلے محبوبہ مفتی کو اپنے گرے بھار میں جھانکے دیکھنا چاہیے کہ کس پرکار انہوں نے ہمیشہ دیش ویرودی طاقتوں کا سمرتن کیا ہے اور ہمیشہ شڑینتر کیا ہے لہو لہان کرنے والے جو آتنک وادی ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ محبوبہ مفتی کھڑی رہتی ہیں اور آج ان کو ہندوتو اور ہندویزم پر پروچن دینے کی کس نے اجازت دی ہے یہ وہی محبوبہ مفتی ہیں جنہوں نے امرنات بھومی اندولن کے دوران بھگوان امرنات شرائن بورڈ سے جب اس وقت کی سرکار جس میں محبوبہ مفتی بھی شامل تھی اس جمین کو جب کینسل کر دیا گیا تھا بھگوان امرنات کی جمین کو تو یہی محبوبہ مفتی تھی جس نے اس وقت ہندووں کے اجنڈا چلایا تھا کشمیر گھاٹی میں جب بھی آتنک وادی گھٹنا ہوتی ہے یہی محبوبہ مفتی ہے جو آتنک وادیوں کے سمرتن میں گھڑی ہوتی ہے آتنک وادی مارا جائے تو محبوبہ مفتی صاحبہ کو تکلیف ہوتی ہے لیکن جب دیش کا کوئی ترنگا جھنڈا بلند کرنے والا نوجوان سامنے آئے تو محبوبہ مفتی کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے محبوبہ مفتی کو ساری دنیا جانتی ہے محبوبہ مفتی کی سوچ کو ان کے چال کو ان کے ویچار کو اور ان کے ویوہار کو ساری دنیا اچھے سے جانتی ہے وہ اس پرکار کے پروپیگینڈا کر کے جمہو کشمیر میں نفرت کی راجنیتی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کی اس نفرت کی راجنیتی کو جمہو کشمیر میں کسی صورت پر ہم کاویار نہیں ہونے دیں گے